شامان الرحیم اردو شائری کا ہم نے ہاتھا کرنے کی کوشش کی ہے چار لیکچرز میں جن کا لنک میں اوپر سکرین میں بھی شیئر کر دیتی ہوں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتی ہوں ان چاروں لیکچرز میں سے ایک مختصر ٹیسٹ تیار کیا گیا ہے تاکہ ایک تو آپ کو پتا چلے کہ آپ کی تیاری ہو چکی ہے یا نہیں تھوڑا سا چیک کیا جا سکے اور دوسرے یہ سمجھ آ سکے کہ پی پی ایسی میں یا دیگر جو یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں داخلہ ٹیسٹ یا مقابلے کے امتحانات ان میں سوالات کس طرح کے آتے ہیں تو یہ زیادہ تر وہ سوالات ہیں جو پی پی ایسی کے خزشتہ امتحانات میں آ چکے ہیں تو اب ہم ٹیسٹ کی طرف چلتے ہیں اردو شائری کا یہ ٹیسٹ نمبر ایک ہے پہلا سوال ہے اسرت مہانی کا اصل نام کیا ہے احمد علی فضل الحسن عبداللہ یا عبیداللہ تو اس کا درست جواب ہے فضل الحسن اگلا سوال ہے کس شائر کو غالب شکن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے آپشن علیف ہے میر تکی میر بے ہے شیخ ابراہیم زوک جیم ہے یاس یگانہ چنگیزی دال ہے داگ دہلوی تو غالب شکن چنگیزی یاس یگانہ چنگیزی کو کہا جاتا ہے سوال نمبر تین ہے سلیبیں میرے دریچے میں اس فیض احمد فیض کی سنف کیا ہے نمبر علیف ہے شائری بے آپشن ہے تنقید جیم نوول دال مکاتیب تو یہ فیض احمد فیض کے مکاتیب ہیں جو انہوں نے جیل میں لکھے دے تو اس کا عنوان ہے سلیبیں میرے دریچے میں تو اس کی سنف خطوط ہے یا مکاتیب ہے سوال نمبر چار ہے محمد حسین آزاد نے اردو شائری کا باوہ آدم کی شائر کو کہا علیف آپشن ہے کلی کتب شاہ بے آپشن ہے میر در جیم آپشن ہے میر ٹکی میر اور دال آپشن ہے ولی دکھنی اس کا درست جواب ہے ولی دکھنی بعد ازاں ریسرچز کے بعد جو ہے اب کلی کتب شاہ کو ہم پہلے صحابہ دیوان شائر کہتے ہیں لیکن اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ محمد حسین آزاد نے پہلا شائر یا اردو شائری کا باوہ آدم کیسے کہا تو اس کا درست جواب ولی دکھنی ہے اگلا سوال ہے شاید کس شائر کا پہلا شیری مجموعہ ہے علیف آپشن ہے نونمیم راشد بے منیر نیازی جیم امجد اسلام امجد یا دال جون ایلیا تو اس کا درست جواب ہے جون ایلیا شاید لیکن یہ ان کے شیری مجموعہ ہیں چھتا سوال ہے سراج المحققین اور سراج الشورا کس کلاسیکل شائر کو کہا جاتا ہے علیف آپشن ہے میر تکی میر بے آپشن ہے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جیم آپشن ہے خانِ آرزو اور دال آپشن ہے آتش تو یہ سراج المحققین اور سراج الشورا جو ہے وہ خانِ آرزو کو کہا جاتا ہے آگے ایک شیر دیا گیا ہے سوال نمبر ساتھ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے شائر کی نشاندہ ہی کیجئے علیف آپشن ہے ذوق بے ہے حسرت جیم میر تکی میر دال ولی دکنی اس کا درست جواب ہے ذوق سوال نمبر آٹھ ہے کس شائر کو مشاعروں کا فاتح کہا جاتا ہے آپشن علیف ہے امجد اسلام امجد آپشن بے ہے جان ایلیا آپشن جیم ہے جگر مرادہ بادی اور آپشن دال اسگر گونڈوی اس کا درست جواب ہے جگر مرادہ بادی سوال نمبر نو ہے کس شائر کا دیوان دیوان زادہ کے نام سے موصوم ہے علیف میر درد بے بہادر شاہ زفر دال میر تکی میر جیم میر تکی میر اور دال شاہ حتم تو اس کا درست جواب ہے شاہ حتم شاہ حتم نے جب اپنے دیوان سے وہ احام والے شاعر نکال دیئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے دیوان کو انوان دیا تھا دیوان زادہ کا سوال نمبر دس ہے پروین شاکر کے شیری مجموعے کی نشان دہی کیجئے آپشن علیف ہے لا مساوی انسان آپشن بے ہے خوشبو آپشن جیم ہے شب رفتہ آپشن ڈال ہے برگ نے تو پروین شاکر کا شیری مجموعہ ہے خوشبو سوال نمبر نو ہے نظم اندھا کباری کی شاعر کی تخلیق ہے علیف آپشن ہے امجد اسلام امجد بے زفر اقبال جیم نون میں مراشد اور دال مجید امجد اندھا کباری جو ہے وہ نون میں مراشد کی معروف نظم ہے سوال نمبر بارہ ایک شیر دیا گیا ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے شاعر کی نشان دہی کیجئے علیف آپشن ہے احمد فراز بے آپشن ہے منیر نیازی جیم آپشن ہے امجد اسلام امجد اور دال آپشن ہے فیض احمد فیض یہ فیض احمد فیض صاحب کا معروف کلام ہے مہدی حسن صاحب نے گایا بھی ہے اسے تیرمہ سوال ہے کس جدید شاعر نے گیت بھی تخلیق کیے علیف آپشن ہے نون میں مراشد بے مجید امجد جیم میرا جی ایدال جون ایلیا تو ان شورا میں سے مجید امجد ہیں جنہوں نے گیت کی سنٹ میں تبعہ آزمائی کی انہوں نے گیت بہت سارے لکھے سوال نمبر چودہ ہے توسیع شہر اور آٹوگراف کس شاعر کی معروف نظمیں ہیں آپشن ہیں نمبر ایک ہے میرا جی بے ہے منیر نیازی جیم نون میں مراشد دال مجید امجد یہ دونوں نظمیں مجید امجد کی معروف نظمیں ہیں توسیع شہر اور آٹوگراف سوال نمبر پندرہ ہے مزدور شاعر کی شاعر کو کہا جاتا ہے علیف آپشن ہے نون میں مراشد بے آپشن ہے میرا جی جیم آپشن ہے احسان دانش اور دال آپشن ہے جون ایلیا مزدور شاعر احسان دانش صاحب کو کہا جاتا ہے سوال نمبر سولہ ہے کون سے شاعر معروف عدبی رسالے فنون کے مدیر رہے علیف آپشن ہے مجید امجد بے آپشن ہے منیر نیازی جیم آپشن ہے احمد فراز اور ڈال آپشن ہے احمد ندیم کاسمی اس کا درست جواب ہے احمد ندیم کاسمی کاسمی صاحب نے بہت لمبا عرصہ اس رسالے کو نکالا اس کے مدیر رہے اور بہت سارے لکھنے والے اس میں لکھ لکھ کر بڑے ہوئے ان کا عدبی قد کارٹ بڑا ہوا سوال نمبر سترہ ہے ایک شیر دیا گیا ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا کس شاعر کا معروف شیر ہے آپشنز ہیں ناصر کازمی احمد فراز فراق گھورکپوری یا مجید امجد تو یہ ناصر کازمی صاحب کا شیر ہے اگلا سوال ہے ابن انشاء کا اصل نام کیا ہے علیف آپشن ہے انشاء اللہ بے آپشن ہے شیر محمد خان جیم آپشن ہے محمد راشد اور دال آپشن ہے افضل خان تو یہ درست جواب ہے بے شیر محمد خان سوال نمبر انیس ہے کس شاعر کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے علیف میرا جی بے فیض احمد فیض جیم احمد فراز اور دال احمد ندیم کاسمی تو آپ اگر دیکھیں تو اس میں فیض احمد فراز اور کاسمی صاحب تو بلند آہنگ ترقی پسند عدیب رہے ہیں جیلوں میں بھی گئے ہیں قیدوبند کی صحبتیں بھی اٹھائی ہیں ان چاروں میں میرا جی ہیں جن کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں تھا ان کا تعلق ہرکار بابے زوق سے ہے کون سے معروف شاعر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے وفات پا گئے پہلی آپشن ہے جون ایلیا دوسری آپشن ہے محسن نکوی تیسری آپشن ہے احمد فراز اور چوتھی آپشن ہے امجد اسلام امجد تو محسن نکوی صاحب آہ کا جو انتقال ہے وہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہوا جواں عمری میں ان کا انتقال ہو گیا تو یہ پہلا ٹیسٹ تھا ایک بیس سوالات پر مشتمل اس طرح سے آپ مزید تیاری کر سکتے ہیں اور اردو شاعری پر مشتمل مزید بھی سمپل ٹیسٹ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے آپ کے مستقبل کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے سلامت رہیں اللہ حافظ